Transmitting Values میں ایک اور پہلو ہے Social Diversity Social Diversity یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہوں وہاں ہر طبقے کے لوگ ہیں ہر نسل کے لوگ ہیں ہر طرح کے لوگ بستے ہیں جیسے پاکستان کے اندر ہمارے پانچوں صوبے اور پھر یہ کہ اس کے اندر رہنے والے لوگوں کی مختلف زبانیں ان کے مختلف رہنے سہنے کے انداز ان کے طریقے پہاڑوں کے لوگوں کے اور طریقے ہیں مدانی لوگ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں کوئی زراد سے وابستہ ہیں کوئی سنت سے وابستہ ہیں تو مختلف تہذیبوں سے کلچر سے مختلف محول سے جو آنے والے لوگ ہیں اس کو ایکسپٹ کرنا ان کی بات کو سمجھنا ان کو اپنے برابر کی جگہ دینا یہ بہت بڑی ویلیو ہے جو ہمیں اس معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے چاہیے اس کے لیے ملٹی کلچرل ایجوکیشن جو ہے وہ بہت اہم ہے ملٹی کلچرل کا مطلب ہے کہ ہم جس طرح کا بچہ جس محول سے آیا ہے اس کو اس کے محول کے بارے میں بھی تعلیم دیں اور اس کو اس کی حیثیت کو تسلیم کرنے کے بعد اس کو اسی طرح کی انپوٹ دیں نہ کہ سب کو ایک ہی جو سلوک ہے وہ ان سے کیا جائے جیسے ہم کہتے ہیں نا one size fits for all وہ یہاں نہیں چل سکتا کہ ہر طرح کا جو شخص ہے بچہ ہے اس کو آپ ایک ہی طرح کی جیسے ابھی ہم بات کریں گے آگے بائی لنگویل ایجوکیشن کی تو کئی دفعہ بائی لنگویل ایجوکیشن جیسے اب ہم یہ ارز کر رہے تھے کہ ہم مختلف زبانیں استعمال کرتے ہیں یہاں پاکستان کے اندر بروہی بھی کرتے ہیں پشتو بھی کرتے ہیں پنجابی بھی کرتے ہیں پتھانی بلوچی ترہ ترہ کی زبانیں ہیں تو ایک جو گروہ ہے جو گروپ ہے وہ دوسرے کا مزاق نہیں اڑائے دوسرے کو تسلیم کریں اور دوسرے کو بلکہ سیلیبریٹ کریں ہم یہ چاہتے ہیں اب آپ نے اکثر دیکھا ہوا یہاں آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ جتنے بھی تہذیبیں ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام اور محترم ہیں ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے ان کی گھٹی میں یہ چیز ڈالنی ہے ان کی تربیت میں یہ چیز شامل کرنی ہے کہ وہ دوسروں کی اتنی ہی عزت کریں جتنی کہ وہ اپنی یا اپنے گھر والوں کی کرتے ہیں اور کسی کے مختلف ہونے کو وہ کم تری نہ سمجھا جائے بلکہ اس کو ایکسیپٹ بھی کیا جائے اور اس کو سیلیبریٹ بھی کیا جائے تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ای سی ای ہے جو ریفارمز ہیں ای سی ای کی اس میں لوگ ایک کلچرل فیر رکھتے ہیں ای سی ای میں تاکہ بچے آئیں اپنے اپنے کلچر کے مطابق پہنیں اپنی اپنی گفتگو کے مطابق زبانوں کے مطابق بات چیت کریں اکٹھے ہوں اور پھر کوئی ایک اچھا سا ایک مشترک ایسا کام کریں جس میں سب لوگ انجوائے کریں تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ ہم اجنبی ہیں یا کوئی اور اجنبی ہیں پھر ہے انکلویزن ہمیں اپنے ساتھیوں کو خواہ وہ کسی طرح کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں معذور ہیں یا وہ کسی اور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کسی کمزور سوشیو اکنامک بیک گراؤن سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں ان سب کو شامل کیا جائے تعلیم کے وہ سارے حقوق میں جو ہم اپنی پالیسی کے تحت بھی کرتے ہیں جو ہم اپنے کریکلم کے تحت بھی کرتے ہیں جو ہم نے اسٹرکشنل میسیڈالوجیز کے تھرو بھی کرتے ہیں دیکھئے اگر میں پڑھاتے ہوئے تمام بچوں سے ان کے کلچر کے بارے میں کوشن کروں اور ان کو ریکسپیٹ دوں اگر میں اپنی پالیسیز میں رکھوں کہ جو کریکلم دیا جائے گا وہ وہاں سے تمام کلچرز کے حوالے جو ہیں وہ کریکلم کے اندر دیا جائیں گے اور اگر میں یہ پالیسی بناوں کہ کسی کو لیڈ ڈاؤن نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں انکلویجن جو ہو وہ ایک بہت بڑا سلوگن ہے ایسی ای کی ریفارمز کے لیے پھر ہے کلاس ڈسٹینکشن بات وہیں آ جاتی ہے گربت تانہ نہیں ہے وہ سسٹم کی خرابی ہے پوری دنیا کے اندر چونکہ مالیات کا فینینس کا بیلنس نہیں ہے کچھ لوگ زیادہ اپنے اکٹھا کرتے ہیں دولت یا ان کے پاس اور طرح کی چیزیں ہیں کچھ کے پاس نہیں ہے تو اس میں بچوں کا تو کوئی قصور نہیں کہ وہ گربت کی طرف دھکے لے جائیں تو ساتھ میں ڈس ریسپیکٹ بھی ان کو دی جائے اور ان کو پریشان کیا جائے اب دیکھیں کلاس ڈسٹینکشن میں آنے والی جو ہمارا جو کنٹنٹ ہوگا اس میں بات کریں گے کہ کسی بھی معاشرے میں اگر ہم ان کے لیے الگ سکول بنائیں ان کو الگ الگ محول یا انوائرمنٹ فراہم کریں ان کے لیے اور اور طرح کے مطلب مختلف طرح کے اسادزہ ان کے لیے رکھے جائیں تو یہ کلاس ڈسٹینکشن میں آتا ہے اسی لیے جو یونیورسل کریکلم ہے کسی بھی نیشن کا وہ اس کا واحد سلوشن ہے کہ جہاں ایک ہی محول میں ایک ہی طرح پہ لوگوں کو تمام سہولیات ملے ہاں لیکن اس کے اندر ان کی جو نشو نمہ ہے وہ جتنی ڈائیورس ہے اتنی ڈائیورسٹی میں ہی ان کو پروموٹ کیا جائے نہ کہ وہاں سناپ کیا جائے کہ ٹھیک ہے وہ ہال سب کے لیے ایک جیسا ہے اب جو کم تر ہے وہ کم سیکھے گا اور جو بہتر ہے وہ بہتر سیکھے گا ہر کسی کو ایس پر ایکوٹی ایکوٹی کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ جس شخص میں جتنی صلاحیت ہے اسی طرح کی اس کو تعلیم دیں گے تو یہ کلاس ڈسٹنکشن کو اسی طرح ختم کیا جا سکتا ہے اگر ایکوٹی کو عمل میں لائے جائے